کچھ ایسے لوگ بھی گزرے آئے کہ جو ایک بات کو سمجھنے کے لیے قرآن کو 99 دفعہ پڑھتے صرف ایک بات کو کہ ان کو اس بات کی سمجھ آجائے ہم لوگ تو ایسی میند نہیں کرتے ہمیں عربی کا ایک جملہ یاد کرنا پڑ جائے تو ہم تو وہیں پہ ڈے پڑھتے ہیں نہیں ہوگا بہت زیادہ ہوگی تو اگر علم پختری چاہیے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے محنت کے بغیر تو ہم علم مضبوط نہیں ہو سکتے نا ٹھیک ہے اگر ہم چاہتے ہمیں قرآن کی بات کی سمجھ آئے قرآن ہم سے ڈائریکٹ بات کرے تدبر آئے آپ دیکھیں قرآن پر تدبر بھی ہر بندہ نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی آپ کو اندر جانا پڑتا ہے جیسے دیکھیں ایک سمندر ہے قرآن بھی ایک سمندر کی ماند ہے جو جتنی تراکی سیکھتے ہیں وہ اتنا گہرائی میں جاتا ہے کچھ لوگ سیکھتے ہیں تراکی اور وہ بس قرآن کے الفاظ کو پڑھ پاتے ہیں ان کی تجوید ان کا تلفظ بہت مضبوط اور اچھا ہوتا ہے بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں اب کچھ مزید تراکی سیکھتے ہیں اور عربی سیکھ لیتے ہیں اور قرآن کے میننگز کو سمجھنے رکھتے ہیں پھر ان کی پیاس نہیں بجھ دی کہتے ہیں ہم نے اور گہرائی میں جانا ہے ہیرے جہرات اکٹھے کرنے ہیں پھر وہ اس کی تفسیر کے لیے چون لیے جاتے ہیں تراکی سیکھتے ہیں ان کو قرآن کی تفسیر سمجھانے لگتی ہے سنتے ہیں خود انڈسٹینڈ کرتے ہیں پھر پیاس پھر بھی نہیں بجھ دی اب کچھ لوگ اسی سطح تک رہتے ہیں آگے بڑھتے ہی نہیں آگے جانے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ تجوید وارڈز میننگ اور ایکسپلینیشن تک رہتے ہیں میڈیٹیشن غورو حوث غورو فکر یہ اندر کا لیول ہے یہ وہی لوگ اندر جاتے ہیں جو قرآن سے شدید محبت کرتے ہیں جو اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ میرے رب نے بہت کچھ بتایا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے اندر مزید جانا ہے وسید کیہرائی میں جانا ہے مجھے موتی نکال کے لانے ہیں ہیرے جہرات نکالیں اندر بہت کچھ ہے بہت سے ہزانے ہیں وہ مزید تراکی کرتے ہیں وسید علم میں راسخ ہوتے ہیں مزید غورو خوث کرتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں غورو فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تدبر سکھا دیتا ہے اور ایسے ہی لوگ ہیں جو اصل میں قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے کیا تمہارے دنوں پر طالب پڑھ گئے ایسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کا فہم قرآن کے مننگز قرآن کی بہترین ادائیگی کے ساتھ تدبر بہت ضروری ہے جو تدبر کرتا ہے پھر اس کا عمل بھی بدلنے لگتا ہے لیکن جو صرف اپری سطح پر رہتا ہے اندر گہرائی میں جہا نہیں پاتا جب آپ اندر جائیں گے نا اندیرہ بھی ہے اندیرہ بھی بہت زیادہ ہوگا دھر بھی لگے گا اندیرہ کیا ہے ہمارے دل کا اندیرہ اس میں روشنی ہم نے قرآن کی ودت سے حاصل کرنے گا نور ہے نا قرآن تو آپ کو اندیروں سے نکالتا ہے جب آپ اندر چلے جاتے ہیں تو مزید آپ کے لئے خوبصورتی آپ کو دکھائی دینے لگتی ہے ہم نے اپنا مخاصبہ خود کرنا ہے کہ ہم کس سطح پہ ہیں صرف اوپر والی سطح پہ نیچلی سطح پہ اس سے نیچلی میں یا گہرائی میں تو یہ قرآن کی زبان کو سیکھنا قرآن کی الفاظ پہ غور کرنا تدبر کرنا سمجھنا چھا اللہ نے اس پہ میرے لئے کیا بتایا کیا سمجھایا تو یہ غروف فکر ہر بندہ نہیں کرتا لیکن آپ نے خاص بند ہے کیونکہ قرآن کو پڑھنے کا مقصد صرف الفاظ کو سیکھنا تو نہیں نا اب آپ کتنے ما شاء اللہ سے سب جینیوس انٹیلیجنٹ ہیں کہ آپ کو الفاظ کتنی جلدی یاد ہو جاتے ہیں اب مزید اور حسان الفاظ آئیں گے آپ کو اور جلدی یاد ہوں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لئے بس اپنے سبب میں چند الفاظ کے میننگز آپ کو پتا لگنے باقی رہ جائیں گے باقی تو آپ گرامر سے سیکھ لیں گے لیکن الفاظ آپ کو آ رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن غروف فکر تدور یہ جیسے جیسے آپ بڑھتے جلے جائیں گے نا اس میں تو ویسے ویسے شیطان آر پر حملہ کرے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا حل بتا دیا کیا حل بتایا دیکھو جب تم علم راسخ ہوگے جب تمہارا علم مضبوط ہوں گا جب تم عمل کی طرف بڑھو گے جب تم تدبر کی طرف بڑھو گے جب تم غروف فکر کرو گے شیطان حملہ کرے گا تمہارا دل ٹیرا کرے گا وسوسوں مبتلا کرے گا پریشان کرے گا کہ تم کیوں قرآن کے پارے میں اتنا سوچ رہے ہو سکتا ہے تم بھلا سوچ رہے ہو اس طرح کے وسوسے پھر ترہ ترہ کی مجبوریاں گیریں گی اللہ کہتے ہیں ادھر آؤ پہلے ہی دوائی لے جاؤ جب ضرورت پڑے فوراں سے زہم پہ لگا لینا تاکہ زہم گہرا نہ ہو وہ دوائی کیا ہے ربنا لا توزقلو بنا اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیرانہ کرنا بعد ایدھا دیتنا بعد اس کے کہ جب ہدایت دی تُو نے ہمیں اللہ ہدایت دے دی تُو نے قرآن کی سمجھ اتا کر دی قرآن کا فہم اتا کر دیا ہم گہرائی میں جا رہے ہیں اور ازمائشیں بڑھ رہی ہیں تکلیفیں بڑھ رہی ہیں غور و فکر کر رہے ہیں اپنا آپ چھوٹا دکھائی دے رہے ہیں اپنی گندگی نظر آ رہی ہے اور پھر شیطان کے حملے بھی شیطان کس انسان کے پاس زیادہ جاتا ہے جس کے پاس خزانہ ہو اور جب آپ سمندر میں جائیں گے قرآن کی گھرائی میں جائیں گے تو خزانے لے کے آئیں گے آپ جب باہر نکلنے لگیں گے شکریہ شکریہ